اسلام علیکم میں ہوں ابداہر حسین اسطوری اور ناظرین سپریم کورٹہ پائستان میں ایک طرف چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تو دوسری طرف عمران خان کی حلچل مچیبی ہے سپریم کورٹ کی رہداریاں ہو وکلا ہو صحافی ہو یا پھر عام پبلک ہو عوام ہو ہر طرف عمران خان اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا مقابلہ نظر آتا ہے سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ ایک طرف سنی اتحاد کونسلیہ نے پائستان ترکن صاحب کی مقصود نشستوں کے حوالے سے مقدمے میں بڑی پیش رکھ سامنے آ گئی ہے پائستان ترکن صاحب نے پہلی بار چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر اتراز اٹھا دیا ہے پہلے اتراز اٹھائنے کی باتیں ہوئی اور پھر اتراز واپس لینے کی بھی باتیں ہو رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ گزشتہ روز جو عمران خان جو نیت رامین کیسے اس کی سماعت میں پیش ہوئے اور ویڈیو لنک کے ذریعے ان کی جو پیشی تھی نہیں دکھائی گئی لائیو سٹیمنگ نہیں دکھائی گئی اور خبر پکٹون خواہ حکومت کی جو درخواستی وہ مسترد کی گئی اب اس معاملے پر سپریم کورڈ کا تیری جی حکم نام آیا آپ کو پتہ چار ایک سے یہ فیصلت تھا جسٹس اترمن اللہ نے تو کہا تھا کہ بھائی یہ لائیو ہونا چاہیے یہ عمران خان کا بنیادی حق ہے لیکن چار ججز نے کہا کہ یہ عوامی نویت کا مقدمہ نہیں ہے تو اس کو برائے راست نہیں دکھایا جا سکتا اس کو سیاسی طور پر استعمال کرے گا عمران خان لیکن سب سے اہم سوال تو یہ اٹھتا ہے اس مقدمے کی اب تک انٹرا کوٹ اپینوں پر تین سماعتیں ہوئی دو سماعتیں لائیو نہیں ہوئے اور پہلی سماعت لائیو ہوئی جب جسٹس قاضی فائد اصحاب کو پہلی سماعت پر عوامی اور بنیادی حقوق اور عوامی جو اس کو کہتے ہیں جو لوگوں کے حقوق کا معاملہ نظر آیا پہلی انہوں نے لائیو دکھائی اس کے بعد دوسری اور تیسری لائیو نہیں دکھائی یعنی ان کو پتا تھا کہ عمران خان لائیو جائیں گے تو ایک تصویر وائرل ہوئی تو عمران خان کی کیا سرطال ہوئی تو ویڈیو جائے گی تو پھر کیا سرطال ہوگی یہاں ناظرین ایک اور آپ کو دلچسپ بات بتا دوں کہ سپریم کورڈ میں جب پہلی سماعت اس میں ہونے جا رہی تھی عمران خان کی پیشی کے حوالے سے جس دن تصویر وائرل ہوئی اس دن جو سپریم کورڈ کے یوٹیوب چینل ہے اس کے گیارہ آزار سبکرائبس میں سے پی ٹی آئی کے کارکنوں اور ورکنوں نے اس کو ایک لاکھ سے اوپر تک پہنچا دیا تھا اتنے سبکرائبر ہو گئے تھے کہ عمران خان لائیو آئیں گے مگر ایسا نہیں ہوا چپ جسس قاضی فائزیسا نے ایسا نہیں کرنے دیا تو پھر پی ٹی آئی کے کارکنوں نے انسبکرائب کیا اور اب وہ تقریباً ساٹھ پیسہ ہزار پہ آئی یا لاکھ سے اوپر چلا گیا تھا تو ناظرین یہ دو بڑے مقدمات کے ایک تو سپریم کورڈ کا تیری حکم نام آپ کے سامنے رکھوں گا پہلے اور پھر دوسرے آپ کے سامنے سنی اطاعت کونسل کی جو کل سماعت ہونے جاری ہے اس کے حوالے سے پی ٹی آئی نے جو اترازات چپ جسس قاضی فائزیسا پر اٹھایا فل کورڈ سماعت کرنے جارہا ہے کل یقین ہے بڑی انٹرسٹڈ سماعت ہے اور اس مقدمے سے بہت سارا وابستیاں ہیں اور اس کیس کا فیصلہ صرف پی ٹی آئی کے لیے نہیں مقصود نشستور کے لیے نہیں بلکہ چپ جسس قاضی فائزیسا کی ایکسٹینشن بھی اس کیس کے فیصلے سے مشروع تھے ناظرین سب سے پہلے جو نیب ترامی میں اس کا جو فیصلہ تھا اس حوالے سے کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھوں گا جو تفصیلی فیصلہ جو تیری فیصلہ ہے جو اس مقدمے کو براہ راز نصر نہیں کر سکتی خصوصا ایسے مقدمہ لائم نہیں دکھائے جا سکتے جن میں سیاسی یا ذاتی مقاصد وابستہ ہوں عمران خان نیب ترامی کے مرکزی کیس میں ایک جن بھی پیش نہیں ہوئے عدالت کو شکتہ کی براہ راز نشیاد میں سیاسی گفتگو ہو سکتی ہے اور عدالت کا شک درست ثابت ہوا جب عمران خان نے دوران سماعت سیاسی گفتگو شروع کر دی عمران خان نے موجودہ کیسے ہٹ کر آن فروری کے اندکابات اور جوڈیشل جو کمیشن کی بات کی سپریم کور کو ذاتی یا سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا چپ جسس قاضی فائزہ صاحب اس مقدمے کی جب تین سماعتیں بھی ایک سماعت آپ لائد دکھا رہے ہیں دو سماعتیں آپ کو جو ہے وہ سیاسی نظر آری پہلی سماعت اس کا مطلب آپ نے کیا تو وہ بھی سیاسی تھی مطلب آپ ایسا لگ رہا ہے کہ چپ جسس قاضی فائزہ صاحب کھل کر عمران خان کی اور پی ٹی آئی کی مخالفت پر نظر آ گئے ہیں ناظرین اب جو تیس مئی کا عدالتی کاروائی تھی اس کا حکم نامہ سپریم کور نے جاری کیا اس حکم نامے میں کہا گیا کہ خیبر پکٹون کو حکومت کی جانب سے عدالتی کاروائی برائے راست دکھانے کی درخواست دی گئی درخواست میں ایک جواز پیش یہ کیا گیا کہ دیگر کیسز کے مقابلے میں اس کیس کی عدالتی کاروائی برائے راست نشد نہ کرنا انتیازی سلوک ہے جبکہ کی پی حکومت کا جواز حقائق سے منافی ہے کیونکہ بہت کم مقدمات کی کاروائی برائے راست دکھائی گئی کچھ مقدمات کی زیر برائے راست نشاد دکھائی گئی لیکن بعد میں انصاف کے تقاظوں کو مندر رکھ کے نشاد روڑ دی گئی اس کے لئے سپریم کور نے اپنے حکم نامے میں کہا کہ خیبر پکٹون کا حکومت کی درخواست میں کوئی قانونی نکات بیان نہیں کیا گیا جبکہ یہ نہیں بتایا کہ خیبر پکٹون کا حکومت کے بنیادی حقوق سے کیسے انعراف کیا جا رہا ہے پھر حکم نامے میں کہا گیا کہ برائے راست نشاد دکھانے کے خیبر پکٹون کا حکومت کی درخواست مسترد کی جاتی ہے جبکہ 18 ستم پر 2023 کی فل کورڈ میٹنگ میں عدالتی کاروائی برائے راست دکھائنے کے پائلٹ پروجیکٹ شروع کیا گیا اب یہاں پر چپ جسٹس قاضی فائزہ جہاں پر پی ٹی آئی پہ خیبر پکٹون کا حکومت پر عمران خان پر بلائے راست نہ دکھانے اور تنقیب کی بات کریں وہی پر اپنے ہی ججز جسٹس اتر من اللہ جسٹس محمد علی مظہر کو بھی آڑے ہار لے رہے ہیں اس فیصلے کے اندر اب دیکھ لیں اس فیصلے میں کیا کہنے عدالتی کاروائی برائے عدالتی فیصلے میں یہ کہا گیا ہے جو حکمدامہ جاری ہوا ہے اس میں عدالتی کاروائی برائے راست دکھانے کے لئے میکنزم تے کرنے کے لئے جسٹس اتر من اللہ اور جسٹس محمد علی مظہر پر مشتمل کیمیٹی بنائی گئی جسٹس کیمیٹی نے سولہ اکیبہ دوزہ ترہیس کی رپورٹس میں برائے راست سٹریمنگ کے لئے قواہد بنانے کی تجویز دی جسٹس اتر من اللہ اور جسٹس محمد علی مظہر پر مشتمل کیمیٹی تاہا لائف اسٹریمنگ دکھانے کے قواہد تینہ کر سکی اب تک چالیس مقدمات کی سماعت عدالتی کاروائی کی براہ راز دکھایا گیا جبکہ لائف عدالتی کاروائی کے کوز ذاتی مقاصد کے لئے استعمال کرنے کے امکانات رد نہیں کیا جا سکتے بہانی پی ٹی آئی یعنی عمران خان نے نیب ترامیم کے خلاف دائر کی گئے درخواست میں کبھی عدالت کے سامنے پیش نہیں ہوئے جبکہ نیب ترامیم کے اس میں عمران خان نے خواجہ حریس کی خدمات بطور وکیل حاصل کی عمران خان نے اپنی درخواست میں خیبر پکتون کا حکومت کو فریق نہیں بنایا اس کے علاوہ پندہ سن عمد دوہزہ تریس کے نیب ترامیم فیصلے کی اقلاب اپیلیں دائر ہوئی جبکہ انٹراکوٹ اپیلوں پر عمران خان کو جیل میں نوٹس بیجا گیا اس کے علاوہ عدالتی حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ عمران خان وکلا سے ملاقات کی اجازت مانگی اور پھر انہیں وکلا سے ملاقات کی اجازت دی گئی ہے اس کے علاوہ کہا گیا کہ اگر عمران خان کی نمائندی اب وکلا کریں گے لیکن اس کے بوجود عمران خان کو ویڈیو لنک کی سولد موجود رہے گی عوام نے نیب ترامیم کے کیس کے کوئی دلچسپی زاہد نہیں کی جب ایک سیاسی جماعت کا صبرہ کہے کہ اس کو سنا جائے تو اس بات کے امکان ہوتا ہے کہ عدالتی کاروائی کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے ان وجہات پر عدالتی لائف اسٹریمنگ جو ہے وہ نہیں کی جا رہی ہے پھر اس کے علاوہ کہا کہ عدالت کے خدشات عدالتی کاروائی کے اکتتام پر درست بھی ثابت ہوئے عمران خان نے عدالت پر بات کرتے ہوئے اور عام انتخابات پر جوشل کمیشن بنانے کا ذکر کیا ان معاملات کا نیب ترامیم اپیلوں سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کے علاوہ اس مقدمے میں لائف اسٹریمنگ کی درخواست ناقابل سماعت اور میرٹ پر نہیں جبکہ نیب ترامیم مرکزی کیس جب یہ کیس چپ جسد عمد آب اندیال کے سربائے میں تین اکنی بینج نے سنا تھا نیب ترامیم قرار دی تھی تو اس کی ترپن سماعتیں ہوئی اور ترپن سماعتوں میں عمران خان ایک مطبع بھی سپریم کورٹ پیش نہیں ہوئے ترپن عدالتی سماعتوں میں عمران خان نے عدالتی کاروائی کی براہ راست نشات کی درخواست نہیں کی نہیں کیپی حکومت نے کبھی عدالتی کاروائی براہ راز دکھانے کی درخواست کی جبکہ کیپی حکومت اس کیس میں فریق ہی نہیں ہے اس کے لئے وہ کہا ہی ہے کہ سیاسی چماعت کا وہ سربراہ جو وکیل بھی نہ ہو اگر وہ کہے اسے سنا جائے تو اس سے یہ کوئی امکان پیدا ہوتا ہے کہ عدالتی کاروائی سیاسی مقاسی دورپائیٹ اسکورنگ کے لیے استعمال ہو سکتی ہے ہمارے خشیات اس وقت درست ثابت ہوئی یعنی عدالتی حکومت نے ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ہمارے خشیات اس وقت درست ثابت ہوئے جب عمران خان نے تیس مہیں کو عام انتقابات کے معاملے پر جوشل کمیشن کی تشکیل اور دیگر ایسے مقدمات کا ذکر کیا جو اس وقت ہمارے سامنے سماعت کے لئے مقرر ہی نہیں تھی وہ فریق جو ہمارے سامنے ہی نہیں ان کے بنیادی حقوق کے سے متاثر ہوئے یعنی یہ عمران خان کی جانب سے جو پیشی تھی جہاں لائب اسٹریمنگ چیف جسٹس نے نہیں دکھایا تو وہاں پر جو پانچ ججز میں سے چار ایک کا جو فیصلہ آیا تھا کہ برائے راست یعنی لائب اسٹریمنگ نہیں دکھائے جائے گی عدالتی کاروائی وہ چار ایک سے جو سماعت ملتوی کے گئی اس معاملے کو سامنے رکھا جا رہا ہے پھر اس کے بعد ناظرین آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اب کل بڑی امپورٹن سماعت ہونے جا رہی ہے یعنی سنی اطاعت کونسل کی مقصود نشستوں کے حوالے سے کل سماعت ہے سپریم کورٹ کا لاجر بینچ یعنی سپریم کورٹ کے ٹوٹل سترہ ججز ہوتے ہیں سترہ میں سے اس وقت چودہ ججز دائنات ہیں اور تین ججز کی سیٹیں کھالی ہیں جبکہ ایک ججز مسرت حلالی طبیعت خراب ہے تو تیرہ ججز کل پی ٹی آئی کی جو درخواست تھے سنی اطاعت کونسل کی مقصود نشستوں کے حوالے سے اس پر سماعت کرے گی اور آپ کو پتا ہے کہ پچھلی دفعہ جب سماعت کیتے جسٹس منصور علشاء کی سربائی میں تین لکنی بینچ نے جس میں جسٹس اطرمان اللہ جسٹس محمد علی مظہر تھے اس تین لکنی بینچ نے عدالت نے جو ہے وہ آپ کو یاد ہو تو سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ مقصود نشستوں میں جو بھی مندخیب ہوئے ہیں انہیں ووٹنگ کا حق نہیں ہوگا کوئی بھی آئینی اور کانومی معاملات پر حصہ نہیں لے سکتے اس کے بعد پنجاب کے سپیکر نے انہیں ڈی نوٹفائی کیا پھر الیکشن کمیشن نے انہیں ڈی نوٹفائی کیا تو اب ان کا اسٹیٹس ڈی نوٹفائی ہے تو کل بڑی اہم سماعت ہونے جا رہی ہے اور یقیناً اس کیس سے بہت سارے سوالات یہ بھی اٹھائے جا رہے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی کو خواتین کی مقصود نشست سے نہیں ملتی ہے اقلیتی نشست سے نہیں ملتی ہے پی ڈی ایم کو مل جاتی ہیں تو ان کے پاس دو تیائی اکسیریت بن جاتی ہے اور اب اگر دو تیائی اکسیریت یہ ان کی بنتی ہے تو اس دو تیائی اکسیریت کے اندر وہ کوئی بھی ایک پارلیمنٹ میں قانون سازی کرتے ہیں اور خاص طور پر جو سرکاری ملازمین کی تین سال عمر بڑھانے کا جو منصوبہ ہے جو ترامین کی بات ہو رہی ہے اس پر اگر عمل درامت کیا جاتا ہے تو چیف جسس قاضی فائصہ کو تین سال کے اکسٹینشن مل جائے گی اور تین سال کے اکسٹینشن کا مطلب پائستان تریکن صاحب کو دفن کر دیا جائے گا عمران خان کو بہار ہی آنے نہیں دیا جائے گا یہ تو آپ بھی پتا ہے کہ کس طرح ایک الزام پی ٹی آئی لگا رہی ہے چیف جسس قاضی فائصہ نے بلے کا نشان چھن کر پی ٹی آئی کو نقصان پچھایا لیکن اس کے باوجود عوام نے پی ٹی آئی کو جیت دی اس کے علاوہ ناظرین یہاں پر ایک یہ بھی کہا یہ جا رہا ہے کہ گزشتہ روز جیو نے خبر چلائی کہ پی ٹی آئی اعتراض کرے گی پہلے اعتراض کی خبر چلائی گی اور پھر بعد میں جب ہم نے رابطہ کیا پی ٹی آئی ایڈکیٹ جنرل خیبر پکتونکھا و دیگر سے تو پتا چلا کہ وہ اعتراض نہیں کریں گے لیکن یہ ایک پلانٹٹ یعنی کہا جا رہا ہے کہ جیو کی ایک پلانٹٹٹ سٹوری تھی یا پھر کوئی پلانٹ پریشرائز کیا جائے اور پہلے ہی اس طرح کا بیان اب جیسے انہوں نے خبر پکتونکھا ایڈکیٹ جنرل نے کہا کہ ہم نے ابھی تک تو کوئی فیصلہ کیا ہی نہیں ہے پھر پی ٹی آئی نے بھی کہہ دیا کہ ہم نے ابھی تک کوئی فیصلہ کیا ہی نہیں ہے چپ جسٹس پر اعتراض کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے کیونکہ اب ایسے بھی اعتراض بنتا بھی نہیں ہے جب فل کورٹ ہو تو اعتراض کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے تیرہ ججز پورے بیٹھیں گے اس کیس کا فیصلہ کریں گے تو کل ساڑھے گیارہ بجے بڑی یہ امپورٹن سمات ہوگی انشاءاللہ کل سپریم کورٹہ پاہستان میں جو کچھ ڈیولیمنٹس ہوگی جو کچھ ہوگا اس تمام حوال سے آپ ناظرین کو آگاہ کریں گے اور یہ ہفتہ بڑا امپورٹن ہے بڑے بڑے مقدمات ہیں ایک تو نیب ترامیم کیس امران خان ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہوں گے کورٹ میں ہیں سب کچھ ہلا کر رکھ دیا تھا تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا کچھ ہونے جا رہا ہے تو ناظرین کل تک کے لئے اپنے مذہبان ابراہ و سنسطوری کو دیجئے کا اجازت اللہ حافظ